ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہمارے پاس پی ڈی ایم کے اجلاس کی اندر کی ایک خاص خبر ہے یہ خبر وزیراعظم عمران خان کے خلاف ایک نئے پلین کے متلک ہے یعنی وزیراعظم عمران خان کو ہٹانے کے پلین کے متلک اسے پی ڈی ایم کا آخری پلین بھی قرار دیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن نے اس اجلاس میں کچھ ایسے انکشافات بھی کیے کہ انہیں خاص حلقوں کی جانب سے کوئی خاص نویت کا پیغام پہنچایا گیا اب یہ پلین تو بنایا گیا لیکن اس پلین میں ایک ٹویسٹ بھی ہے یعنی ایک ڈرامائی موڑ بھی ہے یہ پورا پلین کیا ہے اور اس کے اندر ٹویسٹ کیا ہے اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی جن ہمارے دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تازہ ترین اور اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اور اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر پہلے تو آپ کو اندر کی پہلی خبر یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بلاول بھٹو کو خاص طور پر بلایا گیا تھا اور انہیں اس اجلاس میں شرکت کے لیے قائل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی گئیں انہیں مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن کی جانب سے تین مرتبہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس اجلاس میں لازمی آئیں تاکہ پی ڈی ایم میں اختلافات کا تاثر جو ہے وہ مزید مضبوط نہ ہو لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اور مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن نے بلاول بھٹو کی ادم شرکت پر جو جواز پیش کیے وہ محض ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیس سیونگ ہی تھی کیونکہ جس دن پی ڈی ایم کا اجلاس ہونا تھا بلاول بھٹو نے اسے دن سکھر میں ایک تقریب رکھ لی تاکہ انہیں پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا ایک جواز مل سکے اب مریم نواز بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ پی پرس پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ کس وجہ سے کس نویت کا کھیل کھیل رہی ہے بارال واپس آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن نے اس اجلاس میں خاص رابطوں کے حوالے سے کیا انکشافات کیے اور ساتھ ہی آپ کو مختصرا پی ڈی ایم نے جو اہم فیصلے کی ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں ایک تو مولانا فضل الرحمن نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمران خان نیازی نے فورن فنڈنگ کیس میں مدر آف این نارو لیا ہے اور خفیہ اکاؤنٹس کو ذاتی کاروبار اور ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن نے ایک بہت ہی خاص اعلان کیا ویسے تو انہوں نے مختلف شہروں میں جلسوں کا اعلان کیا لیکن ان میں ایک جلسہ ایسا ہے جس کی جگہ اور اس جلسے کی نویت جو ہے وہ خاصی معنی خیز اور اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہے اور اس جلسے کے بارے میں مولانا فضل الرحمن نے بتایا کہ یہ جلسہ پانچ فروری کو ہوگا یعنی پانچ فروری جس دن یوم یک جہتی کشمیر منایا جاتا ہے اور اس جلسے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ بھی بڑی معنی خیز ہے یہ جلسہ راولپنڈی میں ہوگا اور راولپنڈی کا جو لیاقت باغ ہے تاریخی لیاقت باغ جہاں پہلے بھی تاریخی نویت کے جلسے ہوتے رہے ہیں اس جلسے کے لیے لیاقت باغ کا انتخاب کیا گیا ہے اور مولانا فضل الرحمن نے ساتھ راولپنڈی میں یہ جلسہ ہونا ہے راولپنڈی کے جو لفظ ہے اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اس جلسے کے حوالے سے کہا کہ ہم اصل میں یہ اتجاج کریں گے کہ تحریک انصاف نے تحریک انصاف کی حکومت نے کشمیر کا سودہ کیا اور اس طرح سے ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے 21 جنوری کو کراچی میں 9 فروری کو ہیدراباد میں 13 فروری کو سیالکوٹ میں 16 فروری کو پشین میں 23 فروری کو سرگودہ میں اور 27 فروری کو خوزدار میں جلسوں اور ریلیس کا اعلان کیا اور پھر کہا کہ اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا اور پھر اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اب واپس آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن نے خاص حلقوں کی جانب سے ملنے والے ایک مبینہ خاص پیغام کے متعلق کس نویت کے انکشافات کیے اور ساتھ ہی آپ کو مختصرا یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کیا تین مانی خیز نکات اٹھائے ہیں ایک تو میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ پچھلے چھ سال سے صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس مرتبہ کے ٹہرے میں میاں نواز شریف نہیں بلکہ عمران خان ہے ان کا کہنا تھا کہ میرا جو اکامہ کا کیس تھا اس میں تو جی آئی ٹی بن گئی اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندے بھی شامل ہو گئے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جی آئی ٹی ہر صورت میں ساٹھ دن کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کرے پھر نیب کو کہا گیا کہ جو ریفرنسز شریف خاندان کے خلاف بنے ہیں ان کا فیصلہ بھی صرف چھ ماہ کے اندر کیا جائے یعنی ان تمام عاملات میں ڈیڈ لائنز رکھی گئیں اور اس کے بعد ایک نگران جج بھی ہمارے جو کیسز ہیں ان کے اوپر مقرر کر دیا گیا یعنی یہ میان نواز شریف کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ دوسری جانب پی ٹی آئی کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے یہ چھ سال سے زیرے التواہ ہے عالی عدالتوں میں تحریک انصاف نے اس معاملے کو ٹالنے کے لیے چھ مرتبہ درخواستیں دیں الیکشن کمیشن نے بیس احکامات جاری کیے لیکن تحریک انصاف نے ان بیس احکامات کی دھجیاں اڑا دیں اور عمران خان نے الیکشن کمیشن سے پندرہ خفیہ اکاؤنٹس چھپا کر رکھے اور چھ سال کے بعد اب پی ٹی آئی نے اعتراف جرم کر لیا ہے لیکن اب بھی الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کا یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا اور قوم دیکھ سکتی ہے کہ یہ کس قسم کی اندھیر نگری ہے یہ میاں نواز شریف کے الفاظ تھے اب یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں بلاول بھٹو تو شریک نہیں ہوئے لیکن پیپرس پارٹی کے وفد نے اس اجلاس میں ایک بڑا ہی واضح قسم کا پیغام دیا ایک پیغام تو یہ تھا پیپرس پارٹی کی جانب سے کہ پیپرس پارٹی نہ تو قومی اسیمبلی سے نہ پنجاب اسیمبلی سے اور ظاہر ہے کہ سندھ اسیمبلی سے تو وہ پہلی کہہ چکے ہیں کہ وہ اسطیفے دینے کے لیے رضا مند نہیں ہیں اس کے علاوہ یہ پیغام بھی دیا پیپرس پارٹی کے وفد نے کہ اسلام آباد کی جانب جو لانگ مارچ ہوگا اس میں تو پیپرس پارٹی شریک ہوگی لیکن یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا یا اگر یہ دھرنا جو ہے وہ ریڈ زون میں دیا گیا تو پھر پیپرس پارٹی اس دھرنے میں بھی شریک نہیں ہوگی اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی بڑا واضح پیغام دیا گیا کہ پیپرس پارٹی سینٹ الیکشن بھی لڑے گی اب یہاں آصف علی زرداری کا ایک خاص پیغام بھی اس اجلاس میں پہنچایا گیا اور بتایا گیا اس اجلاس کو بہت واضح انداز میں کہ آصف علی زرداری کی یہی تجویز ہے تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے لیے اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری یا پیپرس پارٹی کسی اور آپشن کے اوپر غور کرنے کے لیے یا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ تجویز آصف علی زرداری کی جانب سے یہ تھی کہ وفاق میں بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے بلوچستان میں بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ خاص طور پر پیپرس پارٹی کے وفت کی جانب سے یہ زور دیا گیا کہ پہلے مرحلے میں پنجاب میں تحریک عدم اعتماد چودری پرویز الائی کو اگر آن بورڈ لیا جائے تو یہ تحریک عدم اعتماد ہر صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا اسی اجلاس میں پیپلس پارٹی کے وفد کی جانب سے کہ تحریک انصاف کی وفاقت میں حکومت جو ہے وہ صرف چھے ووٹوں کی بطری پر کھڑی ہے اس لیے دوسرے محلے میں وزری آدم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قومی اسیمبلی میں بھی لائی جائے اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور جو میاں نواز شریف اور مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا اتفاق نہیں ہو پارا عاصف علی زرداری کی اس تجویز سے اور آج کے اجلاس میں پیپلس پارٹی کے وفد کو یاد دلایا گیا کہ جب اپوزیشن نے یعنی مسلم لیگ نون پیپلس پارٹی اور دیگر جماعتوں نے چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کی کوشش کی تھی سادق سنجرانی صاحب کو تو بہت بڑی اکثریت تھی اپوزیشن کی سینٹ میں یعنی سرسٹھ ارکان ہیں اپوزیشن کے سینٹ میں لیکن اس کے باوجود چیئرمن سینٹ کو ہٹانے میں ناکام رہی تھی اپوزیشن اور حکومتی جو اتحاد ہے اس کے پاس چھتیس نشستیں تھی یعنی سرسٹھ نشستوں کا سرسٹھ ارکان کا چھتیس ارکان کے ساتھ مقابلہ تھا لیکن اپوزیشن سرسٹھ ارکان ہونے کے باوجود چیئرمن سینٹ کو ہٹانے میں کامیاب نہیں رہی تھی اور اشارہ یہ تھا مولانا فضل الرحمن کا اور مسلم دیگنون کا کہ اگر تحریک عدم اعتماد وزیراعظم عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کی ناکام ہو جائے گی تو پھر تو تحریک پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کو ایک بہت بڑا یہ اس کے لیے بلو ہوگا اور اس سے پھر ریکور کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا اب مولانا فضل الرحمن نے اس اجلاس میں یہ دعویٰ کیا اور یہ انکشاف کیا کہ انہیں اہم حلقوں کی جانب سے یہ پی ڈی ایم کی یہ جو تحریک ہے حکومت گرانے کے لیے اس میں وہ غیر جانبدار رہے گی اور مولانا فضل الرحمن نے اسی اجلاس میں یہ تجویز بھی پیش کی کہ چند ہفتے تک دیکھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس حد تک اپنا یہ جو پیغام پہنچایا گیا ہے اس حوالے سے غیر جانبدار رہتی ہے اور اسی وجہ سے آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں مولانا فضل الرحمن نے جب لانگ مارچ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ اسلامباد کی جانب ہوگا آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں جی ایچ کیو پر دھرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اور کوئی وہ جو ایگریسیو ٹون ہوتی ہے مولانا فضل الرحمن کی اور مریم نواز کی وہ ٹون بھی نظر نہیں آئی اور ذرائع کے مطابق یہ جو ٹون ہمیں ایگریسیو نظر نہیں آئی یہ اس تناظر میں نظر نہیں آئی کہ جو مولانا فضل الرحمن کو مبینہ طور پر ایک پیغام بھیجا گیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ